اسے لوگ انہوں نے ہم دلدیاں کریں تھے تاں سے بھیل جی رہے ہیں لگتاں تو لگے گئے کہ ماں بیچے ہیں کہ بھینڈ بیچے ہیں دوسرہ ہی دجی رہے ہیں نہ پنجہ ہزار نہیں کرنا لہا گی نہ میٹر والا ہی دا جی آپ نے یہ سنی ان کی گفتگو کہ وہ اپنے کسی حلقار کو حقامات دے رہے ہیں کہ وابڈا کا جو صارف تھا وہ اپنی ماں کو بیچا یا بہن کو بیچا اس کو بجلی کا قسط جو ہے وہ پچاس ہزار روٹے آپ نے کر کے نہیں دینا تھا اور اس کا میٹر آپ اتار کے لیے آئیں صارف نے کہا ہے کہ میں نے بجلی چوری کرنا بلکل چھوڑ دی تھی لیکن میرے اوپر اتنے جرمانے لگائے تھے اتنے جرمانے لگائے کہ پھر میں نے یہی اس میں بہتری شمجھی کہ میں پھر بجلی چوری کروں ایسی جو پسکو ہیں وہ ایڈیشنل پسکو کے پوست پر پہنچ چکے ہیں وہ بیس یا اکیس گریٹ کے ہیں ایسی کے لیول کے بھی نہیں تھی لیکن ان کی پوست نہیں تھی کہ اس لئے ان کو ایسی کی پوست پر یہاں ڈی اے خان میں بٹھائی گیا تھا دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ڈی اے خان کے جو افسر ہوتے ہیں جو لوکل افسر ہوتے ہیں امنداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کسی کے جائز خام بھی نہیں کرتے اور اسلام خان گھنڈا پور بھی انہی میں سے ایک تھے بسم اللہ الرحمن الرحمن آئیام آن لائن سے میں ہوں آپ کا مذبان عرفان مغل ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج کا یہ جو میرا ڈریسنگ ہے یا جو ہلیا ہے اس کو ڈیکھ کر آپ حیران بلکل نہ ہوں بلکل آج کل ایسے یہ خوبستہ سردی ہے میدانی علاقوں میں جیسے کہ سائیبیریا میں آپ آئی ہوئے ہوں بلکل سائیبیریا کی تھنڈی ہوایں ہیں دھوند ہوتی ہے سارا دن اور شدید سردی ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں اس طرح کے لبیس پہننے کی ضرورت ہوتی ہے آج میں نے آپ کے ساتھ ایک ہی سٹوری شیئر کرنی ہے وہ ڈیرے اسمیل خان میں وابڈا کے حوالے سے ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اور دوسرا تھوڑا سے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر شدید سردی کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں جس مزاج کے لوگ ہیں ہم پچاس ڈگری سیٹی گریڈ تک بلکل سردی ہم سے برداشت نہیں ہوتی کیونکہ ہم گرم علاقے میں لینے والے لوگ ہیں گرمی کے تو ہمارے مزاج کو عادت ہے لیکن شدید سردی ہم برداشت نہیں کر سکتے آج کا یہ جو میرا ہلیا ہے وہ بھی اس سلسلے کی کڑی ہے تو بات ہو رہی تھی ڈیرے اسمیل خان میں وابڈا کے حوالے سے تو ڈیرے اسمیل خان میں گزشتہ کوئی دو اٹھائی مہینے سے بجلی کی لوٹ شیڈنگ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ تقریباً ایسا سمجھے کہ سولہ سے لے کر بائیس گھنٹے تک بجلی کی لوٹ شیڈنگ ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور دوسرا ہے ایسی پیسکو ڈیرے اسمیل خان اسمیل خان گھنپور کے حوالے سے بھی بات کریں گے کچھ حقائق ہیں اور کچھ یہاں کے معاملات ہیں وابڈا کے حوالے سے لوگوں کے تو ان پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا تاکہ کھل کر بات ہو سکے اس میں میں کوشش کروں گا کہ غیر جانب دارانہ بات کروں گا تاکہ ہمارے سننے والوں کو اور جو لوگ یہاں نہیں رہتے ان کو اندازہ ہو کہ یہاں کے لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ڈیرے اسمیل خان میں گزشتہ روز اسی چیف پیسکو سرکل ڈی ای خان اسلام خان گھنپور کی جانب سے ایک آڈیو میسیج وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے انتہائی سخصتبان استعمال کی تھی تو اس کا سب سے پہلے تو میں آپ کو ان کا یہ میسیج سناتا ہوں تاکہ آپ سن لیں کہ انہوں نے ڈی ای خان کے لوگوں کے متعلق کیا کہا تھا جی آپ نے یہ سنی ہے ان کی گفتگو کہ وہ اپنے کسی حلقار کو حکمات دے رہے ہیں کہ وابڈا کا جو صارف تھا وہ اپنی ماں کو بھیجتا یا بہن کو بھیجتا اس کو بجلی کا کس جو ہے وہ پچاس ہزار روپے آپ نے کر کے نہیں دینا تھا اور اس کا میٹر آپ اتار کے لے آئیں تو یہ اس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی ہے جس کے بعد شدید ردی عمل آیا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل انتخابات کا سیزن ہے تو انتخابی اندویدواروں نے بھی ایسی پیسکو کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اس پر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ تھوڑا سا غیر جانے پتارانہ تجزیہ اس لیے کریں گے کہ کہیں پر ان کی خامیاں ہیں وابڈا حکام کی کہیں پر عوام کی بھی خامیاں ہیں لیکن دونوں کو ہم پوائنٹ آٹ کریں گے کہ خامی کہاں پر ہے تو اس کی بہتری کی راہ بھی نکالنی چاہیے اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایسی جو پیسکو ہیں وہ اب ایڈیشنل پیسکو کے پوست پر پہنچ چکے ہیں وہ بیس یا اکیس گریٹ کے ہیں ایسی کے لیول کے بھی نہیں تھی لیکن ان کی پوست نہیں تھی تو اس لیے ان کو ایسی کی پوست پر یہاں ڈی اے خان میں بٹھائی گیا تھا مجھے کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کا جو مزاج ہے وہ عوامی مزاج اس حوالے سے بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تعمل نہیں کر سکتے اور میں واضرت کے ساتھ اور انتہائی دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ڈی اے خان کے جو افسر ہوتے ہیں ان کی امانداری کا یہ عالم ہوتا ہے جو لوکل افسر ہوتے ہیں امانداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کسی کے جائز کام بھی نہیں کرتے اور اسلام خان گھنڈا پور بھی انہی میں سے ایک تھے جائز کام کرنے کے لیے بھی وہ نہیں کرتے تھے پھر وہی کام جب ان کے نچلے افسران کے پاس جاتا تھا تو وہ آسانی سے ہو جاتا تھا حالانکہ وہ لوکل تھے ان کو لوگوں کے خدمت کرنی چاہیے تھی جو جائز جو کام ان کے بس میں تھا وہ کرنے چاہیے تھا اور اس طرح وابڈوں کو ارننگ بھی ہوتی اور لوگوں کے مسائل اور مشکلات بھی کم ہوتے ایک تو ڈیرہ اسمیل خان میں جب سے وہ ایسی بنے بجلی کی گھر بجلی کی لوٹ شیٹنگ جو تھی اتنی زیادہ باڑ گئی تھی کہ بائیس بائیس گھنٹے ایک ایک فیڈر ملہ چھ سات فیڈر تو ایسے تھے شہر کے بائیس اور بیس گھنٹے کی لوٹ شیٹنگ تھی اب یہ جو کل ایک شیڈول آئے تو اس کہتے ہیں کہ اس میں ایک تبدیلی کی گئی تھی کہ جو رات کو دو گھنٹے دی جاتی تھی بجلی اب یہ کیا گیا تھا کہ اب وہ دن میں دو گھنٹے دی جاتی اور بہت سارے فیڈر ایسے ہیں جہاں بارہ گھنٹے کی سولہ گھنٹے کی چودہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ تھی تو وہاں تو رات بھر بجلی بند کر دی جاتی تھی وہاں تو رات کو بجلی ہوتی نہیں تھی تو اب اس سے خود اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے لوکل افسر ہونے کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سخت رویہ رکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ایک سخت کومبنگ اپریشن کیا گیا گھر گھر جا کے چیکنگ کی گئی بجلی کے میٹر لوگوں کے اتارے گئے پھر جن لوگوں کے نہیں تھے ان کو نئے میٹر لگا کر دیا گئے اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کی چوری ہو رہی تھی اس کو روکا گیا ذاتی طور پر میں گواں ہوں کہ بہت سارے مطلبیں اب ہزاروں نہیں تو سیکڑوں ایسے لوگ تھے جن کو لوپ میں لایا گیا اور انہوں نے میٹر بھی لگائے اور بجلی کے بل بھی دے رہے تھے تو یہ ایک اچھی کاوش تھی وابڈا کی جانب سے سختی بھی کی گئی لوگوں کو سٹریم لائن میں لایا گیا لوگ بل دینے کے اس میں یہ نہیں ہے اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ پورا ڈی ای خان بجلی چوری کرتے ہیں ان میں یقیناً کوئی بیس پندرہ پرسنٹ ایسے لوگ ہوں گے اسی پرسنٹ لوگ تو بل دیتے ہیں جیسے میں نے کہا نا کہ ہم میدانی علاقے کے لوگ ہیں تو ڈی ای خان کے مطالق تو یہ کہا جاتے ہیں کہ یہ بہت نرم خو اور نرم مزاج کے لوگ ہیں اور اشولال جو ہیں ہمارے سرائکی کے بہت اچھے دانشوار اور بہت اچھے عدیب ہیں تو وہ سرائکیوں کے مطالق کہتے ہیں کہ جب وہ غاز کاٹنے یا فصل کاٹنے جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم غاز کاٹنے جا رہے ہیں یا فصل کاٹنے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں ہم غاز کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سرائکی میں تو کاٹنے کا کنسپٹ ہی نہیں ہے یہ تو کاٹنے والے لوگ ہیں بھی نہیں یہ تو فصل کاٹتے ہیں تو اس کو بھی کاٹنا نہیں کہتے کرنا کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس مزاج کے لوگ ہیں تو اس مزاج کے لوگوں میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بلی کے بل دیتے بھی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ بل ساری دنیا نہیں دیتی یہ لوگوں کی جو نرازگی کا ایک عالم تھا اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اسی پرسنٹ لوگ تو بل دے رہے ہیں جو ٹوینٹی پرسنٹ لوگ بل نہیں دیتے یا پچیس پرسنٹ لوگ دل نہیں دیتے تو اس میں ہمارا کیا غصور ہے اگر ایک صارفی آپ کو بل پورا دے رہا ہے تو ان صارفین کی وجہ سے جو بل نہیں دے رہے تھے اس کو کیوں زیر عطاب لایا گیا تھا تو کم از کم اس کو تو بجلی ملنی چاہیے تھے اس کو کوئی میکنیزم بنانا چاہیے تھا اور کوئی ڈی اے خان کو اتنا زیادہ بدنام کیا گیا کہ جیسے پورے پاکستان میں ڈی اے خان ہی ایک ایسا شہر جہاں پہ بجلی کی چوری ہو رہی ہے اور اسلم خان جو تھے وہ یہاں کے مقامی تھے اچھے انداز سے اچھی ٹیم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں انہوں نے چالیس ڈی اے خان کے جو ملازمین تھے ان کو انہوں نے باہر بھیجا ڈی اے خان سے کہ ان پر انہوں نے الزامات تھے کہ وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر سارا انجام نہیں دے رہے تو وہ لوگ بھی خفتے ہیں اور یہاں پر تو کمپلینٹ آفیسز کا یہ عالم ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا اور ایک بات میں گوشت گزار جو پیسکو کام ہیں ان کے بھی کر دوں کہ یہاں پہ جو کمپلینٹ آفیسز میں عملہ تین آتا ہے اب وہ اتنی اس کے عادی ہو چکے ہیں کرپشن کے کہ وہ اب جائز کام کے لیے جانے کے بھی پیسے لیتے ہیں تو ان کی بھی اصلاح ضروری تھی صرف سارفین کی اصلاح ضروری نہیں تھی دوسری کہ جب پیسکو دفتر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ڈی آئی خان سے نوے کروڑ روپے کی ریکارڈ ریکاوری کی گئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سخت اپریشن بھی کیا گیا بجلی چوروں کو سخت کریک ڈون کیا گیا ان کا صفایہ کیا گیا ہر کسی کو لوپ ملائے گیا ان کے میٹر لگئے جب بجلی چوری کا خاتمہ کر دیا گیا کومبنگ اپریشن ہو گیا جب اس کے باوجود پھر آپ بجلی کو بیس بیس بائیس بائیس گھنٹے بند کرنے کا کیا تک بنتے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو ظالمان لوگ پتے بجلی چوری کیوں کرتے ہیں یہ بھی آپ بات سننے اس میں دو تین وجوات ہیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ایک تو وجہ یہ ہے کہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی جس کی پندرہ ہزار بیس ہزار تنخواہ ہے وہ اس میں سے بیس ہزار بائیس ہزار کا بل کیسے دے گا کمرشل یونٹ جو ہے وہ ستر روپے سے اوپر چلا گیا ہے اور ایک عام دکندار جو مہینے کے بیس پچیس ہزار روپے کماتے ہیں اس کا چالیس ہزار روپے کا بل لاتے ہیں ایک تو یہ وجوہات ہیں یہ اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن یہ تو ہے نا کہ ہماری جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس میں وابڈا اور بجلی کے بل ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وابڈا پرائیویٹ ہو جائے کہ ہماری سے جان چھوٹ جائے اور دوسری جو بات ہے وہ ہے بجلی کے بلوں میں جرمانیں اب ہر بندہ مجھے کسی ایک صارف نے کہا ہے کہ میں نے بجلی چوری کرنا بالکل چھوڑ دی تھی لیکن میرے اوپر اتنے جرمانیں لگائے گئے اتنے جرمانیں لگائے کہ پھر میں نے یہ اس میں بہتری سمجھی کہ میں پھر بجلی چوری کروں تو میں نے یہ کنسپٹ جرمانوں والا پاکستان میں کہیں بھی نہیں سنا یہ سیر ڈی اے خان میں آئے کہ بجلی کے میٹر پر جرمانیں لگتے ہیں اور دھڑا دھڑ لگتے ہیں اور پھر وہ معافی بھی نہیں ہوتی لوگ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں جرمانیں معاف کرانے کے لیے وفا کی متصف کے پاس جاتے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب وابڈا پیسکو ریلیف مانگتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ لوگ ہمیں لوپ میں آئیں بجلی کا بل پی کریں تو ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے اوپر جو ظالمانہ جرمانے ہیں جو ظالمانہ بجلی کے بل ہیں یا ان کے ریٹ یا ٹیرف ہے اس کو بھی تو ختم کرنا چاہیے جب یہ چیزیں ہوں گی تو میرا خیال ہے پھر کسی حد تک چوری بھی ہوگی چھوٹا علاقہ ہے لوگوں کے وسائل بہت کام ہیں لیکن اس کے بہوجود بھی اس کو جیسٹیفائی نہیں کیا جا سکتے کہ بجلی چوری کرنی چاہیے بجلی بالکل چوری نہیں کرنی چاہیے اس کا بل دینا چاہیے اور اب تو میں سمجھتا تھا کہ لوگ اب سٹریم لائن میں آ گئے تھے بل بھی دے رہے تھے ریکاوری بھی ہو رہی تھی پھر اب لوگوں کو یہ مجبور کون کرتے ہیں یہ پسکو ہی کرتے ہیں بجلی چوری کرنے پہ جب ان کے بل بائیس گھنٹے بجلی نہیں ہیں سولہ گھنٹے بجلی نہیں ہیں اور ان کا بل آ رہا ہے آٹھ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں کر ہمیں دو گھنٹے جب بجلی ملتی ہے جب ہم نے سولر سسٹم لگائے ہوئے ہیں تو پھر ہم بجلی کا بل اتنا زیادہ کیوں دے دو دو گھنٹے بجلی ملتی ہے چوبیس گھنٹوں میں تو بل وہ کس طرح آدھا کریں گے دوسرا یہ ہے کہ آج کا لوگوں کے ایک پریشانی تھی کہ مسلسل دھن جیسے میں نے شروع میں بتایا سردی کی وجہ سے لوگوں کو دوب بھی مجسر نہیں تھی تو سولر سسٹم بھی کام نہیں کر رہے تھے دیہاتوں میں تو یہ عالم تھا کہ ٹیوب ویل نہیں چال رہے تھے لوگوں کو پینے کا پانی مجسر نہیں ہے اب بھی یہی صورتحال ہے تو ایسی صورت میں وابڈا کو ایک میکنیزم بنائے چاہے وابڈا کو نہیں ہماری پالیسی سازوں کو اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے جو ابھی انتخابی مہم شروع ہے ماں سوائے بلاول کے کہ کوئی بندہ بھی بات نہیں کر رہا اور بلاول جو بات کر رہا ہے بجلی کے تین سو یونٹ فری دینے کی وہ بھی ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہو سکتے اور آج انہوں نے گجرات میں جل سکیا تھے انہوں نے ایک نئی بات کیا ہے کہ یہ سولر کے ذریعے ہم بجلی کے تین سو یونٹ فری دیں گے تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان کا ایک سہانہ خواب ہے جو لوگوں کو دکھا رہے ہیں عملی طور پر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی تو چاہیے یہ تھا کہ پیسکو کی جانب سے لوگوں کے ساتھ ایک اچھا لیزان رکھا جاتا ان کے مسائل حل کیا جاتے جرمانیں ختم کیا جاتے اور بلنگ ختم کی جاتی تو جب یہ نہیں ہے جب لوگ آپ کے لوپ میں آ رہے ہیں بل دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کی طرف سے ان پر جرمانیں لگ رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتے ہیں مولانا زیادرمان نے مولانا زیادرمان کے بھائی نے چار پائن دن پہلے الٹی میٹم دیا تھا کہ اسی پیسکو کو اٹھائے جائے پھر آج بی بس پارٹی کی جانب سے زیلی صدر فران تھا اپنے بھی پریس کانفیس کیا ہے انہوں نے بھی سخت موقع فر اختیار کیا ہے اس کے بعد سویل راجپود جو یہاں سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ان کی جانب سے بھی سخت موقع فر اختیار کیا گیا گالی کے بدلے انہیں نے گالی کے استعمال کیا ہے گو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اب جب ان تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ شدید رد عمل سامنے آیا ہے تو اس کے بعد حکومت کو یا پیسکو حکام کو بھی اس کا ادراک ہوا ہے کہ ڈیرے اسمیل خان میں لوگوں کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے بعد چیف فیسکو کی بھی تبادلے کی خبر آئی ہے کہ اخترمید خان چیف فیسکو بن گئے ہیں اور اس کے علاوہ ایسی ڈیرے اسمیل خان اسلم خان گرنپور کو بھی ان کے عدے سے اٹھا کر پشاور ایڈ کو آٹم پیسکو کراسفر کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اپنے مذہبان عرفان مغل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ